بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج آٹھ جون دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظر اکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے فرانس کے صلیبی عیسائی صدر کو اللہ نے رسوائی سے دوچار کر دیا ہے یہ وہی فرانس کے صلیبی صدر ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے خاکے بنانے والے کارٹون شائع کرنے والوں کو آزادی اظہار رائے کے نام پر چھوٹ دیا کرتے تھے اور گستاخوں کو ابھارہ کرتے تھے کہ بالکل یہ آزادی اظہار رائے ہے کوئی بھی شخص سے تنقید کرنا چاہے تو ماذا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا سکتے ہیں کارٹون بنا سکتے ہیں اور یہ وہی صلیبی صدر ہے فرانس کا جس نے مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جو عیسائی دہشتگرد ہیں ان کو اکسایا لیکن میرے اللہ نے دنیا کے اندر اس شخص کو زلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے اتنا رسوا کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر فرانس کے صدر کی بات ہو رہی ہے ان کو پڑھنے والی جو ایک سزا ہے جو ان کو ملنے والی سزا ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور اسے اس سزا کو دیکھ کر دنیا کے اندر ایمانول میکرون کو تانے دیے جا رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو گستاخی تم کیا کرتے تھے جو مسلمانوں کے خون بہانے کے لیے تم لوگوں کو اکسایا کرتے تھے اس کا یہ صلح ہے اس کا یہ بدلہ ہے جی ہاں ناظرین کام آج فرانس کے صدر ایمانول میکرون کو ان کے اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی شہر کے اندر اپنی ہی سرزمین پر ایک شخص نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہے یہ عام تماشا نہیں ہے ناظرین کام یہ عام تھپڑ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا کی رسوائی اور زلت کی ایک سزا ہے جو ایمانول میکرون کو دی گئی ہے ناظرین کام اس وقت آپ ہماری سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گے کہ ایمانول میکرون شہریوں کی طرف جاتے ہیں جو وہاں پر جمع تھے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شخص ایمانول میکرون کے مو پر زوردار تھپڑ رسید کر دیتے ہیں زوردار تماشا مار دیتے ہیں جس کے بعد ایمانول میکرون اس جگہ سے بھاگ نکلتے ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ وہاں تھپڑ مارنے والے شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں ناظرین کام اس حوالے سے جو رپورٹس فرانس سے سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی تک کہ اس شخص کی شناخت نہیں ہوئی ہے کہ یہ شخص کون تھا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ شخص ایمانول میکرون کا مخالف تھا ناکت تھا ایمانول میکرون کی پولیسیوں کا ناکت تھا تنقید کرنے والا تھا ان کی پولیسیوں کی مخالفت کرنے والا تھا اور ایمانول میکرون سے ناکھوش تھا تب ہی اس شخص نے یہ تھپڑ مارا ہے اور یہ تھپڑ ناظرین کام جو فرانس کے ادارے بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی اچانک سے تھپڑ نہیں مارا گیا ہے بلکہ پورے پلاننگ کے ساتھ ہے پورے منصوبے کے ساتھ ایمانول میکرون کو تھپڑ مارا گیا ہے بنیادی طور پر ڈروم نامی ایک شہر ہے وہاں علاقہ ہے وہاں پر فرانس کے صدر ایمانول میکرون گئے تھے اور انتخابی کمپین کے سلسلے میں مختلف علاقوں کا یہ شخص دورہ کر رہا ہے تاکہ اگلے صدارتی انتخاب کے اندر یہ شخص جیت سکے ایسے میں ناظرین کام فرانس کی عوام ایمانول میکرون کو ناپسند کر رہی ہیں اور ان کے مخالفین سڑکوں پر ہیں احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ شخص فرانس کی تباہی کا سبب ہے اسے دوبارہ اقتدار میں نہیں لانا چاہیے ناظرین کام فرانس کے صدر ایمانول میکرون دوہزار سترہ کے اندر اقتدار میں آئے تھے مئی دوہزار سترہ میں اور ان کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور نئے الیکشن ہونے والے ہیں یہ شخص سے تنتالیس سال اس کی عمر ہے لیکن یہ کٹر قسم کا سلیبی ہے عیسائی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا شخص ہے یہی وجہ ناظرین کام یورپ کے اندر ہے آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر یورپ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کی دشمنی کی ہے مسلمانوں کی مخالفت کی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے تو فرانس کا یہ سلیبی صدر انہی اپنے آقاؤں کے لیے یا اپنے جو ان کے اباوجداد تھے ان کی طرح یہ بھی دل کے اندر بغض رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاف فرانس کے اندر ساٹھ لاکھ کے لگ بگ مسلمان بستے ہیں ان کے خلاف اس شخص نے متنازع قوانین بنائے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ایسے سخت قوانین نہیں تھے جو اس ایمان والمیکرون نے بنائے ہیں اس شخص نے فرانس کے اندر مساجد کو بند کرنے اسلامیک سنٹرز کو بند کرنے مسلمان خواتین پر برکا پہنے پر پابندی ہجاب لینے پر پابندی اور دیگر بہت سے متنازع قوانین بنائے ہیں جن سے مسلمانوں کی شناخت کو مچروح کیا گیا اور مسلمانوں کو فرانس سے ڈیپورٹ کرنے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا گیا یہی وجہ ہے ناظر اکام کے فرانس کا یہ جو صدر ہے یہ فرانس کے اندر انتہائی مبغوظ ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے شدید نفرت اور غصہ کرتے ہیں کیونکہ یہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنا چکے ہیں بلکہ جو فرانس کے عیسائی ہیں جو وہاں کے مزدور طبقہ ہے یا وہاں کا جوب پیشہ طبقہ ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے ناظر اکام اسی حوالے سے ییلو جیکٹ کے نام سے ایک احتجاج مشہور ہے جو اسی شخص کے خلاف ہوئے ہے اسی کی حکومت کے خلاف ہوئے ہے جس پر اس نے تشدد کیا ہے تو فرانس کے اندر پچھلے چار پانچ سالوں میں اس شخص نے نفرت کو ہوا دی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہے آپ جانتے ہیں ناظر اکام فرانس کی پولیس کے ذریعے سے ایسے اختیارات دیے گئے ہیں پولیس کو کہ اگر کوئی پولیس والا کسی پر ظلم کرے گا کسی شخص کو مارے پیٹے گا تو اس کی ویڈیو بنانا اس کی تصویر بنانا پھر اسے نشر کرنا یا جرم ہوگا اور جو بھی اس ظالم پولیس والے کی ویڈیو بنا کر نشر کرے گا اسے جیل جانا پڑے گا اس طرح کے اس شخص نے متنازہ قانون بنائے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آئندہ اس شخص کو صدر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ناظر اکام یہ جو ساٹھ لاکھ مسلمان ہیں یہ فرانس کے صدر کے خلاف ہے اور ان کے گستاخانہ واقعات کے خلاف سڑکوں پر ہیں آپ جانتے ہیں ناظر اکام اس شخص نے چارلی ایبڈو اور دیگر جو گستاخانہ کارٹون شائع کرنے والے میکزین یا اخبارات اور جرائط تھے ان جرائط کے اندر یہ جو خاکے شائع ہوئے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی جو ہوئی ہے اس کے اس نے حمایت کی ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ ازادی اظہار رائے ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اس پر ہمپا بندی نہیں لگا سکتے ہیں ناظر اکام فرانس کے اس صلیبی صدر کے اس متنازہ بیان کے بعد ایک نوجوان طالبلم نے ایک عیسائی دہشتگرد جو گستاخ تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے سکول کے اندر کلاس میں دکھائے اس کا سر کلم کر دیا تھا جس کے بعد یہ شخص سے اور زیادہ تیش میں آیا اور اس نے مسلمانوں کو نفرت سے دیکھا اور دہشتگردی سے تعبیر کیا مسلمانوں کے خلاف مزید قوانین بنائے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا ان کی مساجد نہیں ہوں گے ان کے مدارس نہیں ہوں گے ان کے سکول نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک فرانس کے خلاف بائیکارٹ کی مہم چلی تھی جس میں فرانس کے بائیکارٹ کی وجہ سے عربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان کے اندر احتجاج ہوا ترکی کے اندر ہوا کتر کے اندر ہوا اور امریکہ یورپ یہاں تک کہ فرانس کے اندر بھی احتجاج ہوا تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ شخص سے سب کی نظر میں ناپسندیدہ صدر ہے ناپسندیدہ ترین حکمران ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہی نفرت کی وجہ ہے کہ لوگ اس شخص کو جوتا مارنے اور اس شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کام اس وقت ہے جو ہمارے پاس ہے جو فرانس سے روپورٹس موصول ہو رہی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایمانوال میکرون کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ صدر بن جائے لیکن ان کے مخالفین انہیں صدر بننے نہیں دے رہے ہیں اور عوام بھی ان کے دوبارہ صدر بننے کے خلاف ہیں ناظرین کام اس شخص کے جو فرانس کی حکومت میں رہتے ہوئے بہت سے متنازع کام ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی جو بیوی ہے جو اس سے چوبیس سال عمر میں بڑی ہے جو اس کی ٹیچر تھی کالج کے اندر جس سے اس نے شادی کی ہے یہ جو اس کی خاتون ہے اس کی جو بیوی ہے وہ فرانس کے خزانے کو لوٹنے کے لیے مشہور ہے اس پر مقدمات چلانے کی آوازیں ہو رہی ہیں کہ یہ کئی یورو کئی ہزار یورو یہ صرف اپنے میک اپ پر مہانہ خزانے سے خرچ کرتی ہے تو یہ بوڑی خاتون کی وجہ سے بھی یہ شخص تنقید کی زد میں ہے اور بھی بہت سے اس کے دور حکومت میں بہت سے ایسے متنافضہ کام ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے راضی کام اس واقعے سے یہ جو تھپڑ پڑا ہے اس سے امانور میکرون کو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا دنیا کے اندر اسے عبرت کا مقام بنا دیا جائے گا اس کا آغاز ابو لہب سے ہوا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کے اعتبار سے تو چچا لگتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر حد سے تجاوز کر گیا تھا کہ اللہ تعالی نے ابو لہب کو دنیا کے اندر عبرت کا مقام بنایا اور روایات کے اندر تفاصیر کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اسے موزی مرس کے اندر مبتلا کیا یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے دور چھوڑ کر آگئے تو پوری دنیا کے لیے ابو لہب جس طرح سے نشان عبرت بنا مقام عبرت بنا اسی طرح سے ایمانو المیکرون کو پڑھنے والا یہ جو تھپڑ ہے یہ بھی اس کے رسوائی کے لیے اور دنیا بھر کے اندر اسے مقام عبرت بنانے کے لیے کافی ہے ناظر اکام اس سے پہلے دنیا کے بہت سے جو مبوز ترین حکمران تھے جن سے لوگ نفرت کرتے تھے یا جن کے مظالم مشہور تھے ان کو اس طرح کی سزائیں دے کر دنیا کے اندر عبرت کا مقام بنا چکے ہیں آپ جانتے ہیں ناظر اکام جو امریکہ کے سب سے بڑے دہشتگرد اور قاتل صدر تھے جارج ڈبلیو بوش جس نے افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی تھی نہتے افغانیوں کا خون بہایا تھا اور جس نے اراک کے اندر لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی امریکی فوجوں کو اتار کر اراک کے اندر خون کی ندیاں بہائی تھی جب سال دوہزار آٹھ کے اندر یہی امریکہ کا صدر جارج بوش اراک کے دورے پر تھا تو بغداد کے اندر یہ پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ اس دوران ایک صحافی جن کا نام منتظر زیدی تھا اس نے اپنا جوتا اتار کر اسے جو قاتل صدر تھا دہشتگر صدر تھا امریکہ کا جارج بوش اس کو مارا تھا جو اس کو جا کر لگا تھا اس کے بعد سے دنیا بھر کے اندر جوتا مارنے کی روایت پڑ گئی تھی اور بہت سے لوگوں کو جو حکمران تھے ناپسندیدہ تھے وہ عوام کے جوتوں کا اور عطاب کا شکار ہوئے تھے ناظر کام یہ جو منتظر زیدی ہیں ان کو تو بعد میں دو سال جیل کے اندر رکھا گیا پھر انہیں رہا کر دیا گیا لیکن آج بھی جو مبغوظ ترین حکمران ہے بوش اس کا حوالہ دی جاتا ہے کہ اسے اس کے مظالم کی وجہ سے اس کے غلط اقدامات کی وجہ سے لوگ ناپسند کرتے تھے بلکل اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ٹیوٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر گوگل پر انٹرنیٹ پر ہر جگہ پر امانوال میکرون کو پڑھنے والے تھپڑ کی ویڈیو اور تصاویر اور اس پر بحث مباحثہ جاری ہے اور یہ کئی دن تک جاری رہے گا اور تاریخ کا حصہ رہے گا کہ مبغوظ ترین صدر جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی گستاخوں کی حمایت کی مسلمانوں کے خلاف متنازہ قوانین بنائے اسے تھپڑ پڑا تھا اور یہ ایک طرح سے وارننگ ہے ان تمام حکمرانوں کو جو مسلمان دشمنی میں حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں جو مسلوموں پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح سے عبرت کا سزا کا یا آپ کہ سکتے ہیں مقام عبرت بننا پڑ سکتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح کی رسوائی مسلط ہو سکتی ہے اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹیٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لئے اتہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ